ڈیئر سوڈنٹس السلام علیکم بیٹا کل ہم نے جو پڑھا تھا اس کی املاح کی تیاری کی تھی ٹھیک ہے اچھے کام کی اور اس کے سوال جو آپ ڈیڈنگ سارا کچھ ہم نے اچھی طرح سمید ہے سب بچوں نے یاد کر لیا ہوگا آج ہم پیچھے سے جو ہمارا فرسٹ رمکہ رہ گیا ہے اس کو تھوڑا سا کور کریں گے ٹھیک ہے سب بچوں نے ساتھ ساتھ پیچھے سے بھی کور کرنا ہے جوڑ توڑے ہیں پی نمبر 37 سفہ نمبر 37 ٹھیک ہے آج ڈے کیا ہے بارہ ڈیٹ کیا ہے بارہ دسمبر اور ڈے کیا ہے ہفتہ ٹھیک ہے دین ہفتہ ہے اب ہم لکھیں گے سب سے پہلے لفظ بنائیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہے ب آ ال اس کے بعد ہے پہ آ آ اب آگے ہے ج آ ار د آ ال اور آ ت ش آ ام ش تو کیا لفظ ہے تو تو نہیں ہے تو اور تو کی سامنے میں کافی فرق ہے یہ کہیں تو اور یہ کہیں تو آ آ ق طاق ڈا 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 ٹھیک ہے ڈا 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 اس کو ٹو ٹائم آپ نے جوڑ دور بنا کر دیکھ رہے ہیں اب سب سے پہلے جو ہے یہ کیا ہے ب آ کیا لفظ ہے ب آ ایل اب اس کو اور اس کو ملا کر لکھیں گے اس کی بیٹا یہاں جب ہم لفظ بنائیں گے تو کیا ہے گی اس کی آدھی شکل اور آ ایسے ہی آ جائے گا ب آ یہ دو حرفی ہے اب اس کے ساتھ اس کو ملائیں گے تو آج ہم جوڑ توڑ کریں یہ کتے حرفی لفظ ہے میٹھا تین حرفی ٹھیک ہے پچھلے جو لیکچرز تھے ان میں ہم نے کتے دو حرفی روپ پڑے تھے ب آ ج آ د آ اس طرح سارے ہم نے کیے تھے اور امید ہے سب بچوں نے ان کی پریکٹس بھی کی ہوگی ٹھیک ہے آج ہم کون سے روپ کریں تین حرفی یہ دیکھیں وان ٹو ایک دو تین ب آ ال کیا بنا بار اب اس کی باد ہے پ آ پا ٹھیک ہے اب ہم اسے لفظ بنائیں گے پہلے کیا لکھا ہوا ہے بال بیٹا یہ دیکھیں یہاں اس کی کیا ہے بڑی شکل ہے اور یہاں آ کی جو ہے یہ ایسے ہی رائٹ کرتے ہیں اس کی چھوٹی شکل نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ بات اپنے ذہن میں یاد رکھیں گے ب ب آ اس کو ملائیں گے بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں ان کی چھوٹی شکلیں رائٹ کر دیتے ہیں اس سرح ب آ پھر ا لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے یا پھر اس سرح سے کر دیتے ہیں ایسے بڑ کی آدھی شکل پلس آ ا یہ دو طرح سے بچوں نے جوڑ توڑ کیے ہوتے ہیں اور یہ دونوں صورتوں میں رونگ ہیں ٹھیک ہے آپ کی بک پر جس طرح دییں گے ہیں ٹو گلاس میں ہم جائیں گے جوڑ توڑ وہاں سارے اسی طرح سے ہیں یہی طریقہ ہے جوڑ توڑ کا ٹھیک ہے آگے ٹو اور سری میں بکس پر تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اسی طرح ہی کریں پری سری میں آپ نے چھوٹی یہاں چھوٹی شکال جس طرح یہ ہے بوا با ال بال یہاں چھوٹی شکال رائٹ کر دیتے ہیں اور یہاں سے لفظ بنا لیتے ہیں لیکن ہم نے یہاں اس طرح نہیں کرنا یہاں بڑی شکال آئیں گی شروع میں پھر یہاں چھوٹی اس کو ساتھ اٹیج کریں گے ٹھیک ہے بڑی کے ساتھ ملا کر لفظ بنایں گے پھر ادھر آ کر ہم سیدھا اسے لفظ بنا دیتے ہیں بھا بھا ال بال ٹھیک ہے دوبارہ اس کو read کریں گے یہ دیکھیں بھا آ ال بھا آ ال کیا لفظ بنا با بھا بھا ال بال اب اس کی ماد ہے پھا آ ہم اب میں نے سب سے پہلے کیا کیا ہے ان دونوں کو پھا کی چھوڑی شکر لکھی اور آ کے ساتھ ملایا تو کیا بن گیا پا اب آگے ہے ان پان ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہے ج ج آ ج ج آ ج 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 د آ ال سب سے پہلے ہم اس کو ملائیں گے یہ پچھلے جو ہمارا لیکچر تھا جو اٹھوڑ کیے تھے ہم نے دو حرفی ان میں ہم نے دو اور آ کو ملائے تھا اب اس کے ساتھ کیا ہے ال د آ دا ال دال ٹھیک ہے آگے ہے ال آ ٹھیک ہے یہ دونوں ہم نے پیچھے روائز کیا ہے ان کو ال آ دو حرفی روح کو اب ہے یہ ر آ ر ت ر ر ٹھیک ہے اب ہم کریں گے ش اس کی تھوٹی شکل آئے گی ٹھیک ہے یاد رکھنا یہاں اکثر بچے اس کی بڑی شکل رائٹ کا دیتے ہیں ش آ آ ہم کیا بنا ش اس کی بڑی تو آ دو اور آ کو ملائیں گے ق ٹھیک ہے یہ جو لفظ ہے بیٹا اس کو جب بچے رائٹ کرتے ہیں تو ایسے لکھا ہوتا ہے تو آ کر کیا یہ صحیح ہے نہیں اس میں کیا مسٹیک ہم نے تو کے ساتھ آ کو ملانا ہے یہاں سے اس کو ایسے لے جائیں گے اوپر الگ سے نہیں رائٹ کرنا ٹھیک ہے ٹوک اب آگے ہیں غ غ کی سب کو آدھی شکل کا پتہ ہے کس طرح رائٹ کرتے ہیں غ آ ڈ 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 آگے میٹا ڈ 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 اب ان دنوں کو ملائیں گے یہاں دیکھیں بیٹا اس کی بڑی شکل آ رہی ہے پھر ہم نے اس کو آ کے ساتھ ملائے یہاں ہم نے کس کو ملائے تھا اور یہاں کیا ہے اب یہ دیکھیں یہاں کیا بن گیا اور یہاں یہ لیفت کیا بن گیا پا کے ساتھ ملائے تو آ کو اب یہ کیا ہے اب یہ ہے ج آ یہ سارے روپ بیٹا یہ دیکھیں آپ نے پہلے ہم نے دو حرفی روپ لیٹھ کیا تھے تو ان میں جس طرح یہ ہے د آ پڑا تھا آ یہ تین حرفی روپ ہیں اور یہ ہیں سارے کس کے ساتھ ہیں آ کے ساتھ ہیں یہاں بس آگے ایک حرف کا جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے آپ یہ دیکھیں ج آ ج آ ج آ ج آ ج آ ج آ ج آ د آ آ بیٹا اس کی چھوٹی شکل نہیں ہوتی اس کی بھی چھوٹی شکل نہیں ہوتی پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بات آپ نے یاد رکھ رہی ہے اچھی طرح سے ٹھیک ہے د آ دا ال دال ار آ را ت ار آ را ت رات کیا بنا اسے لفظ رات جب یہاں ہم لفظ بنائیں گے تو بٹا یہ دیکھیں صرف اس کا یہ والا جو پلس کا نشان ہے یہ جو علامت ہم نے لگائی گئے صرف یہ ختم ہو رہی ہے ٹھیک ہے پھر ہمارا ویسے ہی یہ روپ بن جاتا ہے اسے اب ہے ش آ ام اب اس کو اور اس کو ملائیں گے کیا بنا ش آ شا اب یہ ام آ گیا کیا بنا شام کیا بنا شام جو کیا لفظ ہے ہروف ہے ان کی آوازیں جو ہیں آپ بس میں ملتی جلتی ہیں تقریباً ٹھیک ہے تو املاع میں جب ہم ریڈنگ کرواتے ہیں بلند خانی کرتے ہیں تو ان حروف کی جب بلند خانی ہو رہی ہے تو تو آپ نے ان کو دیہانٹ سے ریڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے اب آگے ہے غ آ ار غ کو ہم نے آ کے ساتھ ملایا کیا بنا غ اب یہ ار ہے جو ایسی آ جائے گا غ آ ار غ اب یہ ہے ف آ ف آ ف آ آ ف ف ف آ کیا لفظ بنا ف آ پیچھے بھی ہم نے اس کو پڑھا ہے دو حرفی روح میں کیا تھا وہاں ف آ ف غ آ غ غ غ آ ط آ ش آ ش آ ٹھیک ہے یہ سارے روح ہم نے پیچھے بھی ریڈ کیا ہے بس یہاں جو ہیں یہ والے ان میں اضافہ ہوا ہے ٹھیک ہے تو ان کی بھی آپ نے اچھی طرح دو حرفی روح سے آپ نے اس کی جو ہے پریکٹس شروع کرنی ہے وہاں سے آپ نے ان کو لکھ کر دیکھنا ہے اب یہ ہے اب دوبارہ سے ہم ریڈ کریں گے سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے لفظ بنائیں ٹھیک ہے بال بوابائل بال پوابائن پان ج آجا اور جار دوادائل دار اور آرات رات آشا ام شام تو آخ پاک غ آر غال امید ہے سب بچوں کو یہ جو ٹوڑ آگے ہوں گے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کی بیٹا جو ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کی رف نوٹ بک پہ سب بچوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور اس کو لکھ کر دیکھنا ہے ٹھیک ہے ٹو ٹائم اس کے بعد میں یہ اب آپ کو بتا دوں یہ ہے ای اے یہ اس کی عادی شکل ہے اور یہ اس کی عادی شکل ہے اور ایک یہ ہے ہ ٹھیک ہے ان حروف کی عادی شکل ہیں جو آپ نے اس کی بار بار ساتھ ساتھ پریکٹس کرنیے اس کو بار بار لکھ کر دیکھا کریں ٹھیک ہے زیادہ تر بچے جب اللہ ہم لکھواتے ہیں تو انہی حروف کی مسٹیکس کرتے ہیں ٹھیک ہے انہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہم نے کون سا لکھنا ہے یا کیا لکھنا ہے اگر آپ انہیں ساتھ ساتھ حروف کی جو چھوٹی شکال ہے اس کو بھی تھوڑا تھوڑا رائٹ کر کے دیکھیں کہ اس کی عادی شکل کونسی ہے کی عادی شکل کونسی ہے اب یہ آپ نے سب نے یاد کر لیا ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا بٹا جیسے ا اور ا ہیں یہ دیکھیں یہ بولنے میں تو یہ دیکھیں الگ لگے نا ا اور ا جب اس کی عادی شکال آتی ہیں تو سیم ہے ٹھیک ہے اب جب ہمیں جو بھی لفظ بولا چاہے گا اس سے پتا چلے گا ہمیں کس میں ای آرہا ہے یا اے آرہا ہے تو ساتھ ساتھ سے ہم نے اس کو لکھنا ہوتا ہے اس چیز کو اپنے مرن میں یاد رکھنا ہے کہ ای اور اے کی جو شکل ہے عادی شکل ہے وہ کیا ہے ملتی جلتی ہے ٹھیک ہے ہفتے کے دن ہماری ڈائری نہیں ہوتی ہم نے ویسے ہی پریکٹس کرنی ہوتی ہے کلاس فرک جو ہوتا ہے بس اس کو یاد کرنا تھا ڈائری نہیں ہوتی ہماری اب سب بچوں نے اس کے جو اور توڑ جو ہیں وہ اچھی طرح سے لکھ کر دیکھنے ہیں اور میری آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کو اس طرح سوال جو ایکسرسائز میں سے دیے جاتے ہیں مشک میں سے مشکی سوالات جو ہوتے ہیں وہ آپ کو جب لکھنے کے لیے فریکٹس کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو لکھ کر دکھائیں یا لکھیں ٹھیک ہے تو بک کی کسی بچے نے پھیکنی سینٹ کرنی نوٹ بک بھی آپ نے اس کا ور کر کے چیک کروانا ہے اور ایسے ہی کرنا ہے کہ نیٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد پے نمبر یہ ہے ففٹی ون سے لے کر ٹھیک ہے ففٹی سکس تک ہے یہ بھاری روف ہے ان کیوں بھی آپ نے ہفتے میں ایک یا دو دفعہ اپنی نوٹ بک پر لکھ کر دیکھا کریں بھاری روف کا پتہ ہے نا پیٹا یہ ہے بھاری روف ٹھیک ہے جس طرح یہ ہے بھ یہ بھالے ٹھیک ہے یہ آپ نے فری تھری میں نہیں پڑے ان کی بہت کم پریکٹس ہوئی ہے تو آپ نے ان کو بار بار لکھ کر دیکھنا ہے آپ کی بک پر ہیں یہ لکھے ہوئے وہاں سے آپ نے دیکھ لینے ہیں صرف ایک یا دو حروف جو میس ہیں وہ میں نے آپ کو بک پر کروا دیئے تھے اور ان کو اچھی طرح لکھ کر دیکھا کریں یہ نہیں ہے کیا ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے اگر آپ اس کی بار بار ریٹن پریکٹس نہیں کریں گے تو پھر یہ ہمارے جو ہیں ہمیں اکثر بچوں کو ہوتا ہے بھا کے بعد اس طرح کی حروف ریٹ کرنا چاہیے یا ان کے پوری جو ہماری حروف یہ تحجی ہے اس کو ریٹ کرنا چاہیے اس طرح ان میں مسٹیک نہیں ہونے چاہیے اور بھاری روف کی تداد جو ہے بند رہے ہیں آپ نے ان کو اچھی ذرا روائز کرنا ہے اور سب بچوں کو یہ ریٹن آنے چاہیے ٹھیک ہے پھر آگے پیچھے نہیں ہو نہ ہی یعنی اس طرح ہوں کہ ہم چٹنگ کے اندازان میں بیٹھے ہوں گے ساتھ والا کیا لکھ رہے ہیں اس سے تھوڑا سا دیکھ لوں میں اس طرح کی یعنی کہ آپ کو فل کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ مجھے یہ آتے ہیں ٹھیک ہے جب تک بھاری روف نہیں آئیں گے تو پھر ہماری امنار جو ہے وہ نہیں بہتر ہوگی اور حروفی تحجی کی جو چھوٹی شکال ہیں عمیدہ سب بچوں کو آتی ہوں گی لیکن آپ نے ان کو بھی لکھ کر دیکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ سب بچوں کو اچھی طرح سے آجیں یہی تھا ہمارا آج کا لیکچر شکریہ